اللہ اللہ محمد وعالی وصحابی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَنَا كِيمُ الصَّلَاةَ وَتَّكُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُقْشَرُونَ اللہم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَمْ تَدَلِيمُ الحَكِيمُ مولا يَا صلی وَسَلِّمْ وَعَذَى الصَّلَاةَ وَعَذَى الصَّلَاةَ وَعَذَى الصَّلَاةَ وَعَذَى الصَّلَاةَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اس آیاء کریمہ میں اللہ جللہ شاہ نغو نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرما دیجئے کہ یقیناً اللہ کی حدایت ہی حدایت ہے اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم جہانوں کے پروردگار کے فرما بردار ہوں حدایت کی جب بات آتی ہے دینِ اسلام ہمیں سراتِ مستقیم سے نہ صرف آشنا فرماتا ہے اس کے ایک ایک قدم اور اس سے جو تجاوز اور کمی ہے وہاں تک کے پہلوں تک اصلاح نصیب ہوتی ہے انسانی زندگی ایک روانگی اور ایک رما دما اور ایک وہ پہلو جو جس میں ٹھہراو نہیں ہے ہما وقت ایک مسلسل چلنا ہے اس میں انسانی حیات کا اگر آپ غور کریں انسانی ذہن کا سوچوں کا تو مختلف پہلوں سے بھی اگر آپ زندگی کو باغور جائزہ لیں تو یہ ایک مسلسل عمل ہے یہ ایک جگہ رکھتا نہیں ہے تو جب کوئی عمل مسلسل ہے تو وہ اس کا رخ کسی طرف تو ہوگا تو جب کسی طرف کی بات آئے گی تو جس کا رخ ہے اس کی بھلائی اس رستے پر ہوگی جو اس کے لئے بہتر ہے اب جب وہ اس کی تلاش میں آئے گا پھر یہ حصہ جو سرات مستقیم کا ہے پھر یہ جو بات ہدایت کی ہے پھر اس کی باریکیاں سمجھنے کی جو ہے ایک کیفیت یا ایک حال نصیب ہوگا محسوس سامین کرام دنیا میں ہی یہی انسانی تاریخ جو یہاں مخاطب ہے یہ جو حضرت انسان ہے اسی کی زندگی کا مطالعہ کریں تاریخ انسان اٹھا کر دیکھیں اقوام عالم کی تاریخ دیکھیں آگ امہ اور محکوم کے حالات دیکھیں تو یہ انسانی زندگی خود اس بات پر شاید ہے کہ جہاں یا جب انسان نے کوئی رستہ ذاتی طور پر متین کیا ہے تو وہ رستہ ہمیشہ کے لئے اس کے ساتھ نہیں رہا دوامی کیفیت میں نہیں دیکھا جا سکتا چونکہ وہ اصول و ضبابت جو اس نے ترتیب دیئے خود اسی نے ان کو رد کیا ان کے نتائج نے رد کرنے پر مجبور کر دیا تو یہ جو ایک مسلسل عمل ہے زندگی کے گزرنے کا تو جب اس کے حقیقت اور اس کے وہ پہلو جو اسے کامیابی سے ہم کنار کریں تو پھر سرات مستقیم کی بات آئے گی یہ تلاش انسانی زندگی اور انسانی زندگی کے معاملات انسان کو اس تلاش تک پہنچا دیتی ہے اب جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ سلم آپ فرما دیں کہ یقینا اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اب جب یہ مخلوق اپنا ہر حصہ زندگی کا چاہے وہ طرز حیات کا کوئی پہلو ہو اسے خالق کی طرف رجوع کر کے اختیار کرتی ہے تو پھر جو حصہ دین اسلام کا جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمائی جس خوبصورت ترین انداز زندگی کو آپ نے اپنایا اور جس کی آپ نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی تصیح فرمائی یہ جو شاہد ہے یہ جو شہادت دیتا ہے قرآن کریم یہ جو سنت خیر الانام کی شہادت ہے ایک متصل مانی و مفاہیم حدود و قیود جو کلام ذاتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم تک پہنچ دی ایک ایک حصہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اب ہدایت اور بہدایت کے جب معنوں میں آئیں گے تو فقہ میں جب ہدایت پر آپ شرح کریں گے تو ہدایت سے مراد یہ ایمان کے پہلو ہے عقائد سے اس کی ابتدا ہوگی یہ سارے حصے جو عبادات کے ہیں اور وہاں سے معاملات تک ساری بات وں کر ہیں یہ اصول و ضوابط جو حق اور باطل کی تفریق کر دیتے ہیں اور جو پہلو حق کا ہے وہ حصہ وہ ہے جو راہ حدائت ہے میں نے تو اس راستے اور راستے کے جو ایک سفر ہے اس پر ایک عمومی گفتگو سے ابتدا کی ہے کہ مسلسل عمل ہے زندگی کا گزرنا تو رائیں تو ضرور درکار ہوں گی اب مسافر با منزل اسی راہ سے ہوگا جو صحیح ترین ہوگی وگرنہ اگر کوئی کمزور راہ ہے تو وہ نقصان ہے تو کوئی احصول خلق کا خلق کے لئے درست ہو ہی نہیں سکتا قرآن کریمہ بڑا واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی حصے ہدایت کے یا رہنمائی کے ہیں وہ وہی ہیں جو خالق عطا فرماتے ہیں اور اس کے بنا اگر کوئی اپنی مرضی سے چلے گا تو اس کا چلنا خود اسے اس بات پر مجبور کر دے گا کہ اپنے قدموں جنہیں اس نے اٹھایا ہے ان کی نفی کر دے اور یہ ہماری زندگیوں میں اکثر ہوتا ہے پھر ہم جب چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ہم بڑا دور ماضی میں چلے جاتے ہیں ماضی بائید میں چلے جاتے یا ہم مستقبل میں زندگی بسر کرتے اگر ماضی سے نکلتے ہیں تو پھر مستقبل میں چلے جاتے ہیں حالانکہ زندگی ہم حال میں بسر کر ماضی سے سبق سیکھنا ہے مستقبل کا پیش خیمہ کرنا ہے لیکن زندگی تو حال میں بسر کر تو جب ہم ماضی یا مستقبل میں جییں گے تو جو حال کی زندگی ہے وہ بہتر کیسے گزرے تو ماضی کا سبق اگر انسانی حیات سے بھی لیں تو ان باتوں کی شہادت دیتی ہے پھر اس ہدایت کے قابل ہونا کہ وہ کون سے وصف ہوں گے میں حصل میں آیاء کریمہ دیکھ کر خیال کر رہا ہوں کہ جہاں تک بیان ہو چکا ہے اسی پہلو کو میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں لیکن شاید پہلے جو حصے بیان کیے ہیں یا توفیق نصیب ہوئی ہے اس میں یہ پہلو نہ ہو جو عرص کر رہا ہوں تو مجھے آیاء کریمہ کا اگلا حصہ بتایا گیا کہ پچھلا بیان چونکہ یہاں تک مکمل ہو چکا اور ہر بیان میں وقفہ اتنا آ جاتا ہے موضوعات کی تبدیلی اتنی آ جاتی ہے کہ وہ تسلسل ذہن میں نہیں ہوتا کہ کیا بات آ رہی تھی تو جو کچھ کلام ذاتی کا حصہ سامنے آتا ہے وہیں سے نئی ابتداء جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے تو اللہ کریم جو حضائط عطا فرماتے ہیں اس میں انسانی زندگی کے وہ آمال جس سے متنبر فرمایا گیا ہے وہ حصے جن کے اختیار کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی یعنی جو اختیار اللہ کریم نے مخلوق کو دیا ہے اب جب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور اپنی غلطیوں کو ٹھانپنا چاہیں تو ہم اسے تقدیر الہی کہتے ہیں ہر نقصان اور ہر تکلیف کو ہم تقدیر کے ذمہ کرتے ہیں دنیا کے مسائب ہوں رزق کی کمی ہو بیماری ہو پرشانی ہو تقدیر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور جب یہ حصے جو ہدایت اور ہدایت میں ترقی کے نصیب ہونے کا سبب ہیں ان پر بات آتی ہے تو ایک فکرہ کہتی ہوئے ہم اس راہ پر چلنا اسے اہمیت نہیں دیتے کہ اللہ کریم ہے اللہ معاف فرمانے والے ہیں تو کوئی شک نہیں اللہ کریم معاف فرمانے والے ہیں بڑا ہو اور مسلسل غلطی پر قائم ہو اور پھر جب یہ بات کہہ رہا ہو اس بات کا وزن نہیں رہتا چونکہ اس طرف تو وزن ہے جو کہہ رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کی شان کریمی پر وہ اعتبار کر رہا ہے یا اس لفظ کو صرف دورہ رہا ہے تو یہ بجائے خود ایک امتحان بن جاتا ہے تو جب اللہ جل شان ہو کرم اور احسان فرمائے کہ ان حقائق کی سمجھ جائے تو یہ باریکیاں جو شاید کہنے کہ تو باریکیاں کہی جا سکتی ہیں لیکن یہ حقائق ہیں اور جب بندہ بحالت ایمان اپنی زندگی اور اپنے سفر کو دیکھتا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ یہ اس سے نظر نہیں آتے تو جب تقدیر کو لے کر اپنی غلطیوں کو پردوں میں ڈھامتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو تم نقصان اٹھاتے وہ تمہارے احمال کا سبب ہے تمہاری غلطیاں ہوتی ہیں جو تمہارے نقصان کا سبب بنتی ہیں اور جو حصے تمہیں کامیابیوں کے نصیب ہوتے ہیں وہ من جانے باللہ ہوتے ہیں اور تم انہیں اپنی اقلم مندی کہتے تو تقدیری حصوں کو اللہ کریم نے تو ہر ایک پر احسان فرمایا کہ اسے اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہم عبادت کر کے احسان سمجھ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ عبادت کے لئے اس کا پیدا فرما دینا یہ اس کا احسان تو جب یہ باتیں اور یہ حصے جو اتباہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ نصیب ہوں تو یہ باتیں سمجھ جاتے ہیں یہ اکدے کھل جاتے ہیں کہ قضاء کو اگر دیکھنا ہے تو اس میں اللہ کریم نے تو ہر ایک کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرما لیکن یہ جس زندگی میں میں اور آپ تاحال موجود ہیں اور آپس میں ہم کلام ہیں یہ امتحان گا ہے اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اس نے استطاعت بھی عطا فرمائی کہ یہ اس بات اور اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے یہ ذرائع عظیم ذرائع جو رہنمائی کا سبب ہیں یہ بھی اللہ جل شان نے ہمیں عطا فرمائے اس میں بیست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لئے بنیاد ہیں مخلوق کے لئے اللہ کریم نے انبیاء رسول مبوس فرمائی حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس تک چلا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس ہمار لی اس خوشبختی کا اللہ کریم نے سبب بنایا کہ کلام ذاتی سے نباز آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تار دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی ایک عزیزہ ضعیفی میں اور کمزوری میں لیکن ایک شدت غم میں نے ڈھال اور رونے میں کہ ان کا رونا رک نہیں تو ان سے صحابہ نے عرض کی آپ اتنا دکھ کر رہی ہیں تو حقیقت ہے دنیا سے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا سے پردہ فرمایا ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے حضور حضر ہونے کا موقع ملے گا ہم بھی جائیں گے آپ اتنی شدت سے اس تکلیف سے گزر رہی ہیں تو مفہوم سارے واقع کا ارز کر رہا ہوں تو انہوں نے فرمایا یہ آپ ہی کی ذات تھی کہ جبریل آمین کلام ذاتی لے کر اس دنیا پر نازل ہوتے تھے جب آپ پردہ فرما گئے تو یہ اتا رک گئی اب پھر جبریل آمین اللہ کا کلام لے کر دنیا پر نہیں نازل اللہ کریم کا کرم اور احسان کی آپ کی بحیثت کے سبب ہمیں اپنے کلام سے نواز تو یہ جو عطا ہے ہر انسان کے اندر اتنی استطاعت موجود ہے کہ حق اور باطل کو پہچان سکے یہ حق جو اس نے ہمیں عطا فرمایا اس سارے حق کیا تحفظ اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا ہے تو اسی لئے اگلا حصہ آتا ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَا لِعَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں تو یہ حق ملا ہے کہ ہم جہانوں کے پر بردکار کے فرما برطار پھر یہ جو زندگی ہے اس کا دوسرا پہلو ایک مسلسل عمل پھر دوسرا پہلو اس مسلسل عمل کے لئے اسباب کا ہونا اب جب ہم اسباب کے ہونے کو دیکھتے ہیں تو بے شمار پہلو سردی سے گرمی سے آپ ضروریات زندگی جو کھانا پینے اس سے باہر آجائیں تو بے شمار سردی سے تحفظ چاہیے گرمی سے بچا ہو چاہیے ظالم کے ظلم سے نجات چاہیے اپنے اہل خانہ اور اپنے خاندان کا تحفظ چاہیے ان کی تربیت کے لئے سامان چاہیے بے شمار زندگی کے پہلو ہیں جو سبب کے ساتھ ہیں اور اس زندگی کو اللہ کریم نے سبب کے تحت گیا ہے دار العمل سبب کے تحت تو جب اس سبب کو دیکھیں یہ تو فرمایا وہ امرنا لنسلما لرب العالمين اب غیر اللہ سے جو امیدیں وابستہ کرنی ہیں بہت بڑا جواب ہے اس کا کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کی طاقت محدود ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہم سے زیادہ ہو سکتی ہمارے سے زیادہ اس کے پاس سبب ہو سکتے ہیں لیکن اللہ محدود نہیں ہے محدود ہے اب یہ وہ حصہ ہے جو دیکھنے میں ہمیں سمجھ جا رہا ہے پھر دوسرے حصے پر اگر آپ جائیں وہ طاقت اس کی ذاتی نہیں ہے اسے اللہ کی طرف سے عطا فرمائے نہ ہمیشہ سے وہ ہے نہ ہمیشہ سے اس کی طاقت جو اس کے ہے نہ رہے نہ وہ رہے گا نہ وہ طاقت رہے گی تو اس کے پاس جو حصے ہیں یہ امانت ہیں اللہ کریم کے ذاتی طاقت کسی کی ہے نہیں جو جس کے پاس ہے اللہ کریم کی عطا سے اب اس عالم اسباب میں جب ہم لوگوں سے سبب کے تیعت اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما کہ مخلوق خدا کو یہ تعلیم عطا فرما دیں یہ حقیقت جو ہے آیان فرما دیں حقیقت کا سمجھنا آسان فرما دیں وَا اُمِرْنَا لِنُسْلِمَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہمیں تو یہ حکم ملا کہ ہم جہانوں ہر ضرورت پوری فرمائے آلمین کتنے آلم ہیں جب آلم پر بات آتی ہے مزد سامین کرام تو ایک انسانی زندگی ایک آلم ہے اسی طرح چوپاؤں میں ان کا ایک آلم ہے اسی طرح ایک رینگنے والی مخلوق ہے اس کا آلم چوپاؤں میں کتنے ہیں رینگنے والوں میں اقسام کتنی ہیں وہ کتنی مخلوق ہے جو فضاؤں میں اُڑ رہی ہے اس کا اپنا آلم ہے پھر ان میں اقسام کتنی ہیں ہر ایک اپنا آلم ہے اسی طرح آپ زمین کے نیچے زیر زمین کتنی مخلوق بستی ہے اب اس کی اقسام کتنی ہیں زیر آب پانی کے نیچے کتنی مخلوق ہیں اس کی اقسام کتنی ہیں پھر جو حصے ہم مری دیکھ رہے ہیں یعنی ہم دیکھ ہیں غیر مری جنہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہمارے ساتھ مکلف حصوں میں جنات ہیں کتنی مخلوق ہے انسان کے دنیا سے آنے سے پہلے ہزار سال پہلے کی ان کا بسیرہ اس دار فانی میں ہے شیطان ہم سے پہلے موجود ہے اور شیطان جنات میں سے ہے تو یہ جنات جو غیر مری ہے مخلوق ہے یہ ہم سے پہلے ہیں ان کی عمریں طویل ہیں اور اس توالت کے سبب ان کا عدد یعنی ان کی تعداد ہم سے کئی گنا بڑھ گئی تھے پہلے عمریں زیادہ اگر انسانی عبادی کو دیکھیں اور اس کے تقابلی جائزے میں دیکھیں تو اس سے کئی گنا زیادہ جنات کی تعداد ہے ہمیں تو وہ نظر نہیں آتے اب اس کا ایک اپنا عالم ہے اس کی اپنی ضروریات ہیں رب العالمین ہر ایک کی ہر ضرورت ہر لحظے پوری فرمارا ہے ہر ایک کا ایک ایک خیال جو نے آن خانے میں اٹھ رہا ہے وہ جانتا ہے اس کی شان ہے کہ وہ عطا فرمارا ہے تو جب یہاں اس بات کی سمجھ آئے گی ہمیں تو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنہیں عطا فرما گیا ان سے منسلک ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کے حضور اس کے دربار تو اس کی مخلوق ہے وہ تیری ضروریات وہاں سے پوری فرماتا ہے تو فرمایا ہے کہ ہمیں تو یہ حکم ملائے کہ ہم جہانوں کے پروردکار کے فرما بردار ہوں اب جب بات آئے گی اس حکم کے مہنے کی تو اس تعلق میں یہ فرما برداری صرف ضرورت کے حصول تک نہیں رہ گی ضرورت یا سبب جو کلی طور پر ہے وہ من جانے باللہ ہے اور پھر یہ تعلق صرف اس لین دین تک نہیں رہ گا اس سے بڑا احسان فرما ہے اس نے کرم فرما ہے کہ عبادت کو پیدا فرما اچھا اور ایک عجیب اور یہاں ایک نذاکت ہے محضرت سامین کرام ہر مخلوق اپنے حساب میں جو غیر مکلف عبادت کر رہی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے اور احادیث شریف کی روشنی میں علماء جب اس پر بیعث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر خلق کی حیات کا سبب ہے اور جو مخلوق جوش ہے جس وقت اللہ کا ذکر چھوڑتی ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی دیکھیں ایک عجیب عطا ہے میرے اللہ کی انہیں جہاں پیدا فرمایا حیات کا سبب عبادت کو منسلک فرمایا لیکن جو جہاں ہے وہیں رہے گا کتنی اقسام ہے مخلوق اور مقرب ہستیاں ہیں دوری مخلوق ہے اللہ کے فرشت جو نہ تھکتے ہیں جن کی نہ ذاتی پسند و نا پسند ہے جن کے ساتھ نہ عوارضات منسلک ہیں جنہیں محبوب ہے اللہ کی عبادت کرنا اور جس شوق اور جس ذوق کے ساتھ انہیں ابتدا جب عطا فرمائے گی جب تک حکم ہے ان کی حیات کا وہ شوق اور ذوق کم نہیں ہوں کیسا کرم فرما کہ جب آپ اس بشر کو دیکھتے ہیں اللہ جللہ شان ہو نے اسی بھی عبادت کا فرما ہے لیکن جو حصے مکلف کے اسے عطا فرمائے اس کے ساتھ بہت بڑا اعنام فرمائے وہ یہ ہے کہ اس کی عبادت اسی ایک جگہ کے ٹھہراہ پر نہیں اسے باطنی حصوں میں ایسے اٹھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کو پاتا ہے پھر وہ حصے جو کیفیات قلبی کیے ہیں وہ بہر جو قلب اتھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے یہ نصیب ہو رضا کے بعد اس کے قرب کے پہلو نصیب ہوتے ہیں سبحان اللہ اب موزے سامین کرام اس مکلف دنیا میں جیسے یہ صاحب کلام جیسے یہ صاحب سمات ہم سارے تو اس تلاش میں چلو اس ٹون میں چلو اور ایسا بے نحاظ ہے کہ تلاش تو کر تو ایسا نہیں ہے کہ تو بامراد نہ ہو وطا فرما دیتا ہے وہ مسبب الاسباب ہے رستے کھول دیتا ہے سبب پہنچا دیتا ہے کل وہاں اسلام آباد میں ایک جگہ دوستوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا تو مجھ سے ایک سوال دوست نے کیا وہ فرمانے لگے یہ کیسے ممکن ہو کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو میں بڑا آسان کہیں جانا نہیں پڑے گا کہ کسی کو کہنا نہیں پڑے کیسے میں نے کہا خالص طلب پیدا کرو سعودے نہ کرو خالص طلب رکھو قرب الہی کی وہ رب العالمین ہے مالک کل کائنات ہے اس کی شان ہے اس کا کلام ہمیں بتلاتا ہے کہ تیری صدا ضائع نہیں جائے اس صدا میں یہ پیچھے کیفیت اور حال جو ایمانی ہے یہ ہو اس میں حقیقت ہو چونکہ منافقت کا تو وہاں کوئی دخل نہیں کت کو حقیقت نہیں ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں معزوز سامین کرام اس کی حد طولی میں تو میں نے عرض کیا یہاں سے طلب صادق پیدا کرو کہیں جانے کی ضرورت نہیں اسباب تجھ تک پہن جائیں گے اب میں نے اپنی زندگی میں ایسے تجربات دیکھ ایسے مواقع میں نے دیکھ ہے اللہ کریم کی عطا ایسی کہ ذمہ داروں تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جہاں کہیں کسی درجہ کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سمیت اس کے در پر جاتا ہے جسے اللہ عطا فرما رہے ہیں کیونکہ عطا تو اللہ فرما رہے ہیں تو جب یہ تعلق اور یہ نزاکتیں سمجھ جائیں یہ چاہتے ہیں اور یہ یہ قیفیات پیدا ہوں تو یہ باتیں بڑی واضح سمجھ جاتی ہیں کہ جہانوں کا پرورتگار اس کا فرما بردار ہونا کیا شان ہے پھر جب دینی حصوں پر دیکھو گے تو یہ جو متقبر ہو جانا ہے ایک ہے کہ ہم دنیا کی بڑھائی کو دیکھتے ہیں اسے محسوس کرتے ہیں کہ بڑا متقبر ہے گلے پڑتا ہے بات نہیں سنتا اور کوئی صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کرتا اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے جیسا کسی کو نہیں سکتا بہت سارے مقرر کوئی میرے جیسا عالم کوئی اور یہ ہم اپنی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ظاہری حصے ہیں ان میں اللہ کریم توفیق اتا فرمائے کہ اپنی حیثیت کی سمجھ رہے اور یہ حصے نصیب ہوں وکرنا ظاہری حصوں میں یہ دیکھنے میں بات آئی ہے کہ قرآن و سنت کا بیان کرنا اس بیان کرنے کی جو استطاعت ہے اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کسی نہ کسی درجے کی قبر کی قیفیت میں داخل ہو جاتا تو اللہ کریم یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے تو ایک ٹیسٹ ہے قرب الہی کے لیے جو سفر نصیب ہو تو اگر بندہ جانچنا چاہے تو اسے یہ بات بڑی واضح نصیب ہوتی ہے کہ جو جو قدم وہ قرب الہی کو اٹھاتا ہے وہ حصہ اس کی زندگی جو ہے اس میں وہ قبر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے وہ اپنی ذات پر پھر نہیں رہتا ذات کی اس درجے کی نفی ہو جاتی ہے دس درجے کا قرب الہی نصیب ہو چونکہ ہے تو اللہ کی ذات حقیقت بھی یہ یہ ہے کہ جون ایمان مضبوط ہوتا ہے جون یہ ادراک نصیب ہوتا ہے تو یہ سمجھ جاتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ ذات اللہ کی ہے میں تو ہوں کچھ نہیں اگر اپنے ہونے کا احساس بڑھ رہا آئے بھلے قرآن و حدیث بیان کر رہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہ خطا کھا رہے یہ جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہمارے درمیان سختی یا شدت ہے فرو پر فرو غلط اور صحیح نہیں کر رہے ہیں اسلام سے خارج سمجھ یہ شدت کیوں ہے تو جب ہم تلاش کریں گے تو سمجھ جائے گی کہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے حقیقت میں ہم نے اسے بائید کر دیا اور جو پسند اپنی ہے جو خواہش اپنی ہے اس کو اولیت پر بیس کرنے کہ کیا ہی خوب ہو ہم سارے اپنا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں میری ذات کا دخل ہے اور کون کون سے حصے ہیں جو حقیقت پر مبنی بڑا واضح سمجھ آ جائے تو یہ جو فرما اگر ہم امرنا لنسلم لرب العالمین ہر شیع کو اپنے اللہ سے منصوب کرو چونکہ حقیقت ہے ہی وہیں ذات ہے ہی اس کی ایک مجھے نہیں دے رہا جہانوں کا پالا انہار ہے یہ پالنا تو زندگی کا تسلسل ہے یا زندگی کا گزرنا تھا کچھ نہیں اس نے ہونا عطا فرما آرے کی ضرورت پوری فرمارا تو یہ جو اللہ کی ذات پر توقع ہے یہ انسانی زندگی کو سہل بھی کر دیتا ہے آسان بھی کر دیتا ہے بشمار تقالیف سے بندہ بچ جاتا ہے وگرنا کیا ہوتا ہے ہم کتنے پاپڑ بیلے ہوتے ہیں لوگوں سے تعلقات کے لئے ہم کیسے کیسے کھجل اور خار ہو رہے ہوتی ہیں کہ مجھے وہاں سے جو میں پہنچ ہوں تو میرا رز کتنا بڑھ جائے کیا جو اس نے تقسیم کیا ہے اس سے زیادہ لے لوگ جو عزت اس نے عطا فرمائی ہے یا جو حصے اس نے عزت کے لکھے ہیں اس سے آگے چھلے جاؤ اتنا ہی کمال تھا تو اس وقت میں اس سرنگ و نسل میں اس علیے میں اس صحت میں زندگی اور موت کے اس جو درمانی وقفے میں پیدا کیوں ہو اگر کمال ذاتی ہے تو اپنی حصیت کو بدل دو اپنے مقام کو بدل دو حصیت بہت ہے تو اپنے اس وقت کو بدل دو خاندان کو بدل کر دیکھ نہیں بھئی یہ وہ حصے ہیں جو اس کے دست گدرت میں میرا اور آپ کا اختیار تو اتنا ہے جہاں اس نے پیدا کیا جیسے اس نے پیدا کیا جب تک کی فرصت اس نے عطا فرمائی جس درجہ کی اس نے استطاعت عطا فرمائی اسے بروع کار لاتے ہوئے اس کا حکم جو اس کی حکم میں ہم ڈال لیں تو یہ وہ اس ہیں جو کامیابیوں کے ہیں اور اس سے باہر اگر آپ مثال لیں تو تاریخ سے لیں قرآن کریم میں جو واقعات تاریخ کی بیان فرمائے گئے ہیں اقوام عالم کے جو حال بیان کی گئے وہاں سے لیں اور سب سے قریب دیکھنا چاہیں تو اپنی ساتھ سے لیں ہم کیا کیا سوچتے ہیں ہم کیا کیا چاہتے ہیں کیا وہ سارے عمل ہوتے جاتے ہیں نہیں ہوتے اور یہ جو مسلسل عمل ہے زندگی کے گھترنے کا یہ بھی نہیں ٹھہار رہا ہم اپنے آپ کو اپنے اسی بچپنے میں سمجھتے وجود شہادت دیتا ہے کہ میاں وہ بات نہیں عقص دیکھیں آئینے میں دیکھیں کہیں دیکھیں دیکھنے کو دیکھیں سننے کو دیکھیں بولنے کو دیکھیں ظاہری وجود کے حصوں کو دیکھیں اندر کی طاقت کو ہر شہ شہادت دیتی میاں وہ وقت نہیں یہ وقت بتار رات تو کتنے لوگ کیسے کیسے معاملے پر زندگی انہوں نے بسر کی تو جو عظمت ہے وہ اللہ کے فضل کی تلاشی اور اس کی رضا یہ وہ خوبصورت نیت ہے جس کے تحت زندگی بسر کی جائے جو احکام عبادات کے حوالے سے ہر عبادت کا ایک حصہ اور اثر ہے اور فرائض میں کتنا بڑا حکم ہے نماز کا اور کتنی آسانی سے ہم نماز چھوڑ دیتے دوست آگیا ہماری نمازیں چھوٹ گئے طبیعت نہیں درستہ ہماری نمازیں چھوٹ گئے اللہ ہمیں معاف فرمائے یہ جو نماز ہے یہ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ یہ حقائق سمج آئے اس قابل کرتی ہے کہ برائی سے تحفظ ہو اس قابل کرتی ہے کہ اللہ کی رضا نصیب و طلب سے نصیب ہونے تک کہ قابل کرتی ہے برائی اور بہائی سے بچھاتی ہے تو جب بنیاد ہی اکھڑ جائے بہدایتی کی طرف بندہ چائز کرے اپنی زندگی کو اس کا نصار میرے اور اور اس کی خرافات اور ان خرافات میں دنستہ بننا سمجھتا میرا کمال ہے میں اتنی برائی کرنا ہوں پھر برا عمل کر کے اس پر فخر کرتا ہے ہم روز اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنی برائی ہیں جو ہم بڑے فخر سے بولتے ہیں میں نے یہ بھی کیا میں نے کسی عمل پر آئے تو وہ معافی تک لے جاتی اور اگر کیفیت شرمندگی کہ نو تو مزید برائی میں پہنچا دی ہم اپنے گردوں پیش دیکھیں تو ایسا نہیں ہے اور پرانی نہیں بات ہمارا جو بچپنہ ہے اس میں میں خود شاہد ہوں بڑوں کی جو قدر تھی بڑوں کا میں ایک عدب اور لحاظ کی عمومی فضاء تھی بڑوں کی جو شفقت تھی بچوں کا جو عدب تھا وہ خوف کی حد تک چلا جاتا تھا نہیں ہے کہاں ہے کوئی تمہیز نہیں دہی اچھائی اور برائی کی کسی فرد پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے جہاں جہاں اعتبار کرتے ہیں وہاں وہاں دھوکہ آپ کو ملتا جو جو بات کی جاتی ہے جس جس رشتے کے تحت کی جاتی ایک چیز دیکھی جاتی ہے مجھے کیا ملے امیان وہ تعلق جو بیست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قائنات نے ہمیں عطا فرمایا جو رب العالمین ہے وہاں جڑو یہی قدریں بحال ہو جائیں گے یہی معاشرے خوبصورت ہو جائیں گے یہی خاندانوں میں بہنوں بھائیوں میں اولاد میں والدین میں ایک محبت جو ہے وہ پھر ایک خوبصورت رشتوں کی صورت میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے اور یہی حل ہے روز اخباروں میں روز ٹیلیوین پر روز تقاریر میں ہم خود ہمارے جو مقتدر حصے ہیں جو لیڈر صاحبان ہیں جو رحمہ ہیں بولتے ہیں سر بازار آپ کسی سے جا کر بات کریں وہیں یہی بحث ہو رہی ہوگی حالات پر حکومت پر کوئی نہیں سوچتا جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے ایک مزدور جو اپنی گینٹی مارتا ہے وہ بھی یہ خیال کرتا ہے کہ اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ایک گینٹی کم مار لوں جو تول رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس تول میں مجھے فائدہ ہو جائے جو بیچ رہا ہے وہ کہتا ہے میں کچھ ناقص بیچ لوں جو بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے دین کے بیان کرنے تک وہ کہتا ہے اس بیان سے مجھے کیا استفادہ ملے گا کیسے سعودوں میں پڑ گئی ہے وہ قوم جسے بحثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز آگیا جس پر عطا فرمایا گیا کلام ذاتی جسے ہم لحافوں میں لیے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں جسے سینوں میں چھپائے حفظ کے زمن میں ہم اپنے بچوں کو ہم خود کتنے ہمارے لوگ افار اس سارے کا آسل عمل زندگی میں کیوں نہیں آتا کہ یہ جزوی باتیں نہیں ہیں وہ حصے جو ہدایت کے ہیں اس کے لیے ضروری ہے خالص ہونا ایک دوسرے سے منافقت کر سکتے ہیں اللہ کے حضور جو کچھ ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے تو اللہ کریم ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں ہدایت اتا فرمائے ہمیں معف فرمائے اور یہ جو شدت ہمارے معاشرے میں ہے یہ جو تکالیف ہمارے ملک میں یہ ہمارے اپنے عامال ہیں اللہ ہمیں عمل سہادی بھی اتا فرمائے ہمیں انصاف عطا فرمائے ہمیں معف فرمائے اور انصاف کا پہلو جو میں ارز کر رہا ہوں اپنے عامال کے زمن میں جب انصاف مانگا جائے تو پھر اس قابل ہم نہیں ہیں اپنے عامال کے زمن میں معفی جو کچھ ملکی حصے میں اس میں بات کر رہا ہوں انصاف کی اپنے عامال پر بھئی انصاف نہیں کہہ سکتا میں تو خود نہیں کہہ سکتا اللہ سے کہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہو تو جو کچھ مہنگ کر رہا ہوں اس قابل ہے کہ یہ عدوار کر سکتا تو جو حصے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ملک میں ایک عدل کا نظام عطا فرمائے ردابорот الحمدللہ اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو